شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یککہو قولی ہم شروع کرتے ہیں جز نمبر 21 کر رہے تھے اور سورت اللخمان ختم ہو گئی تھی سورت سجدہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے ہم دیکھیں گے سورت سجدہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں سورت سجدہ مکی سورت ہے اور اس کے تیس آیتیں ہیں اور یہ سورہ initial stage of the جو middle period تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی period تھا وہاں کا ہے اور پھر اس میں کیا issues discuss ہوں گے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہاں پر بتایا جائے گا سورت سجدہ میں قرآن پہ کوئی doubt نہیں ہے اور یہ اللہ کی اتاری بھی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے warn کر رہے ہیں لوگوں کے لئے کیا ہے یہ ایک ہدایت ہے لیکن جو ڈرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت آئی نا نظیر اور بشیر تو یہاں پر نظیر کے معنی میں ہیں اور day of judgment خیامت کے دن کی بات ہو رہی اور disbelievers جو ہے کس طرح وہ believe نہیں کریں گے تو ان کو فیدہ نہیں ہوگا اور جو لوگ اپنے رب کے لئے اپنے beds چھوڑ کے رات میں اللہ سے امید میں کس طرح عبادت کرتے ہیں یہاں پر تحجد کی بات ہوگی اور کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں سپیشل بندوں کی بات ہوگی اور قرآن میں پھر یہ کس طرح اللہ تعالیٰ قرآن اتارے اور مساء علیہ السلام کو بھیجا یہ سارے باتیں اس میں آئیں گے انشاءاللہ without further delay شروع کرتے ہیں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامل تنزیل الكتاب لا ریب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزل قوم ما آتاهم من نزیر من قبلك من قبلك لعلهم يحتدون اللہ اللذی قلق السماوات والأرد وما بینہما فی ستت ایام فی ستت ایام ثم اسقبہ علی الارش ما لکم من دونہیم ولیم ولا شقی افلا تتذکرون الیف لامل حرف مقتات بے شک اس کتاب کا نازل کیا جانے والا پروردگار اے عالم کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنا لیا ہے یا گھڑ لیا ہے بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ہدایت کرے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی درانے والا نہیں آیا شاید یہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں تنزل الکتاب اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر خائم ہو گئے اس کے سوائے تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے آیت نبچار میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ من ولیوں ولا شفی کوئی ولی ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے افلا تتذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے تو ایک ریمائنڈر ہے کہ نصیحت حاصل کرو اللہ ہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے پھر وہ عمل اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہوگی آیت نمبر پانچ میں دیکھیں ایک ہزار سال اللہ تعالیٰ کہا جو سمہ یارو جو علیہی تو اس میں اپنے ڈیڈز کس طرح پہنچائے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری جو آمال ہیں نا اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں جمعیرات اور منڈے کے دن تھرزڈے اور منڈے کے دن اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرزڈے کا روزہ بھی رکھتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جب آمال پیش کیے جائے تو وہ روزے سے ہو تو اسی لئے سنت کا طریقہ بھی کیا ہے ہم اسی دن روزہ بھی رکھتے ہیں نا منڈے اور تھرزڈے نفیل کے جو روزے ہیں اور فی یومن کانا مقدارہو الف سنتا مماتو عدون یہ جو دن ہے کیسا ہے یہ how long will it be کتنا long ہے یہ کیا اس کا ٹائم سپین ہے کیا کلکولیشن کیا ہے یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے دیکھیں ارث میں جو زمین میں ہے چوبیس گھنٹے دن اور رات ہے بینس میں کیا ہے لیند کیا ہے ون سکسٹین ارث دے ہے تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں ون سکسٹین ارث دے جو دنیا میں ہیں ایٹین آورز جوپیٹر میں کیا ہے نائن آورز ففٹی سکس منٹ تو یہ جو ملکی وے ہم دیکھ رہے ہیں ہیوز ڈیفرنس ہے پلانٹ سے پلانٹ کا تو یہ کس طرح مہدار ہوں گا یہ اللہ پہتر جانتے ہیں جو الفہ سنتا بتا رہے ہیں ہزار سال کس طرح ہمارے آمال پیش کیا جائیں گے آیت نمبر چھے دیکھتے ہیں وہی پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے زبردست رحم والا ہے جس نے ہر چیز کو اچھی طرح بنایا اور انسان کی پیدائش تو مٹی سے شروع کیا ہم سب مٹی سے بنائے ہوئے ہیں نا پھر اسی کی نسل کو خلاصے سے یعنی حخیر پانے سے پیدا کیا یہاں آیت نمبر آٹھ میں دیکھیں حخیر پانی کیا ہے جو نطفے کی بات ہو رہی سم مجالا نسلہ من سلالت من مائن مہین آیت نمبر آٹھ میں پھر اسی کی نسل کو خلاصے سے یعنی حخیر پانے سے پیدا کیا پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روپوں کی اور تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو دیکھیں اللہ تعالیٰ وَجَالَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَالِي لَمَّا تَشْكُرُونَ بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں دیئے یہ آنکھ دیئے دل دیئے کان دیئے کیوں شکر ادا کرنے کے لئے ہم اگر کم شکر ادا کریں گے کتنی آپ سوچیں کہ ناشکری کی بات ہے آیت نمبر دس اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سرے اس سے نئے پیدا ہوں گے بلکہ یہ لوگ مطلب ان کو یہ یقین نہیں ہے ایک بار ڈسنٹیگریٹ ہو گئے بات سے رب کے سامنے جانے کے خائل ہی نہیں ہے آپ فرما دیجئے موت کا فرشتہ تو جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح خبز کر لیتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے آیت نمبر گیارہ دیکھئے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَقُ الْمَوْتِ جب وفات کا ٹائم آتا مَلَقُ الْمَوْتِ آجاتے مَلَقُ الْمَوْتِ یا جب آتے نہ اکیلے نہیں آتے مَلَقُ الْمَوْتِ ان کے ساتھ پورا ڈیلیگیشن آتا اَلَّذِي وُكِّلُو بِكُمْ سُمَّ اِلَا رَبِّكُمْ تُوڑ جاؤن اور جب موت کا وقت مقرر کیا جاتا ہے تمہاری روح قبز کر لیتے ہیں پھر تم اپنی رب کے طرف لوٹائے جاؤ گے جب ٹائم آجاتا ہے نا تھوڑا ایک سیکنڈ مینی سیکنڈ بھی ڈیلے نہ ہوگا آپ اپنی رب کے طرف لوٹائے جاؤ گے اگر آپ اس وقت دیکھیں جب گناہگار اپنے رب کے سامنے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہے اور سن لیا تو ہم کو واپس دنیا میں پھیج دے کہ ہم نیک عمل کرے بلا شبہ ہم کو پورا یقین حاصل ہو گیا اب یہاں پر یہ سیکنڈ چانس نہیں ملے گا جب یہ دیکھ لیے کہ اب ان کے سامنے جو عذاب کا ٹائم آ گیا تو اس وجہ سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو سیکنڈ چانس دنگا نو اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا آیت نمبر تیرہ میں دیکھئے وَلَكِنَّ الْحَقَّ قَوْلُ مِنِّي لَا أَمَلَنَّ جَهَنَّمَ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں فورسفولی ہدایت آپ کے اوپر انفورس کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فورس نہیں کیا لیکن جو جو لوگ ہدایت پر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دوزخ کو دیفنیٹلی شورلی میں بھر دوں گا انسانوں سے اور جنوں سے آپ مزا اب مزا چکو اس لیے کہ تم نے بھلا رکھا تھا اس دن کے آنے کو آج ہم بھی تم کو بھلا دیتے ہیں اور جو کام تم کرتے تھے ان کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکتے رہو اب یہ جو اللہ سے ملاخت بھل گئے تھے اس کے وجہ سے وہ ہمیشہ کا عذاب انہ نسی ناکم فورگیٹ کر دیئے تھے اللہ تعالیٰ کو بھل گئے تھے کہ اللہ سے ملاخت کرنا اس وجہ سے ہماری آیتوں پر تو وہ ہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب آیتوں کو ان کو یاد دلا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے اپنی رب کی طرف کے ساتھ تذبیہ کرتے ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے آیت نمبر 15 بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیکھئے اور سجدہ بھی آ رہا ہے آپ سب سجدہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو میں ہو اگر آپ پیریٹ میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے اگر کوئی ویلچیر پہ اور ان کو مشکل ہے تو وہیں آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسا بات یہ تو جب ہماری آیتیں ان پر سنائی جاتی تو کس طرح ہے ان کا ریاکشن کیسا ہے سجدے میں کہ نہ تذبیہ کرنا اور رب کی طرف سے تو کتنا اچھا ہے اور یہ غرور نہیں کرتے اور آیت نمبر سکسٹین بہت امپورٹنڈ ہے اور ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں آیت نمبر سولہ میں دیکھئے یہ اپنے بیڈز چھوڑ دیتے ہیں وہ بیچین رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے بیچین رہتے ہیں وہ اپنے بستر چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں کیوں؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لئے یدعونا دعا سے ربهم اپنے رب اور خوف اور تمہہ ہیں خوف کیا ہے؟ اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے مجھے دوزف نہیں جانا ہے اور پھر اور تمہہ اور امید کیا ہے؟ اللہ مجھے جنت بھیج دے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِخُونَ اور جو اللہ نے دیا وہ خرج کر دے ہیں اب یہاں پر جب خرج کرنے کی بات آ رہی یہ جو رات میں اٹھ کے عبادت کر رہی ہیں جب سب لوگ سو رہی ہیں جو تحجد کی بات ہو رہی ہے صرف اور صرف جو اللہ سے محبت کرتے وہی بندہ تحجد نہ اٹھ سکتا وہی بندہ ساکریفائز کر سکتا because nobody is watching you اور یہ صرف اور صرف اللہ اکنالیج کریں گے کہ اچھا تم تحجد میں اٹھے تم میری محبت میں اٹھے اور اللہ تعالیٰ آنسر کرتے وہ ٹائم دعاوں کو اور کتنا بہترین ٹائم ہے تو کتنی محبت ہے اللہ سے اور میں بتا رہی تھی خرچ کرنے کی بات تو ہم سمجھتے صرف پیسہ خرچ کرنا یہ دیکھئے اپنی نیند خرچ کرنا اپنی نیند ختم کر کے اٹھ جانا اپنی انرجی لگانا آپ سونچئے especially جو سینئر سیٹیزنز ہیں جو اولڈ ایج پیپل ہیں وہ ٹائم اٹھنا وضو کرنا بھی it's a challenge for them آپ سونچئے کبھی تھنڈا پانی رہتا یا کوئی بھی عذر ہو سکتا you know for youngsters it's easy so this is the age میں بولتی ہوں کہ اب ہم ینگ ہیں ابھی سے کوشش کریے تین ایج سے کوشش کریے اور وہ habit بن جاتی یقین مانی آپ کو الارم بھی رکھنا نہیں پڑتا آپ خود ہی اٹھ جائیں گے اور یہ اللہ کے طرف سے رہتا اور دعا کریے اللہ تعالی مجھے اٹھائے تحجد میں آپ اٹھیں گے آپ ابھی young age سے شروع کریے انشاءاللہ جب آپ ایک old age میں آئیں گے جب بھی آپ یہ continue کریں گے تو کتنا آپ دیکھیں young ہو یا old ہو یا very old ہو doesn't matter لیکن اللہ سے ایک connection آپ کا گہرا ہوتا اور تحجد کے لئے I request everyone of you اٹھئے تحجد کے لئے اپنی عادت بنائیے اللہ سے رشتہ مضبوط کریے لوگوں سے جتنا رشتہ رکھنا ہے وہ اللہ کے احکامات ہم رکھ رہے ہیں لوگ کبھی راضی نہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے خوش ہو جائے رضی اللہ انہو رضی اللہ آگے بڑھتے ہیں اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لئے آنکھوں کی تھنڈک کا جو سامنے چھپا رکھا ہے کہ ان کے عمل کیا صلاح ہے جو وہ کرتے تھے جو اچھے عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اچھا صلاح دیں گے تو کیا جو مومن ہو وہ نافرمان کے برابر ہو سکتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے رائت نمبر اٹھارہ میں دیکھئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مومن اور فاسخ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ مومن کیا ہے اللہ کی رضا میں راضی ہے فاسخ کیا ہے ہمیشہ فسک کرنا ڈیسو بیڈینز کرنا اللہ کے خلاف جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہی ان کے لئے جنتی جنات ہے ٹھکانہ ہے اور بطور محمانی کے ان کے کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے ہیں جو کام کرے یہاں پر کاموں کی جزا ہے تو کام کرنا پڑے گا حسرتوں سے جنت حاصل نہیں اور نظلم کیا ہے ایک مہمانداری جسے آپ کوئی مہمان آرہے تو کتنا آپ احتمام کرتے تو اللہ نظلم کر رہے ہیں بی ما کانو یا ملون یا ملون کیا عمل سے تو ہم سب عمل کریں گے تو جنت چاہے حسرتوں سے نہیں کاش میں جنت چلے جاؤں یہاں بھی بس آپ سوچتے کہ کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ فرگیف کر دی تو میرا بھی easy way آؤٹ ہو جائیں گا it was a case exception ہے ہو سکتا ان کے بہت زیادہ نیک عمال تھے یا اللہ عالم but the thing is there are certain things you have to do for going جنت حسرتوں سے حاصل ہونا نہیں عمل کرنا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے تو ان کے لئے دوزخ ہے جب چاہیں گے اس میں نکل جائیں پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا جس دوزخ کے عذاب کو وہ جھوٹ کہتے تھے اس کا مزا چکو وہ ایون تو دوزخ سے نکل نہیں نکال لیں گے یہ چیز کو تم جھٹلا رہے تھے جھوٹلاتے تھے اس ہی میں ڈالتے جائیں ہم ان کو خیامت کے بڑے عذاب کا کے سوائے عذاب دنیا کا بھی مزا چکائیں گے شاید یہ باز آئیں آیت نمبر 21 مارک کریے اس میں دیکھے وَلَا نُزِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَخْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِونَ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر ہم شورلی دیفنیٹلی عذابِ ادنا عذابِ ادنا کیا ہے اگر ہم اس کے ڈیٹیل میں جائے کیونکہ ہم شورٹ سمری کر رہی ہیں اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں دوسرے اس میں میں پورا ڈیٹیل میں صورت سجدہ کر رہی ہیں میں صرف اس میں ابھی شورٹ سمری کر رہی ہوں تو اس میں بتا رہے ہیں کہ چھوٹا عذاب کیا ہے جو دنیا میں دون العذاب یہ دنیا میں بھی ملے گا جو لوگ غلط کر رہے ہیں اور اکبر لا اللہم یرجیون اور بڑا عذاب کیا ہے آخرت میں اور یہ چیز کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لا اللہم یرجیون تاکہ تم باز آجاؤ تاکہ تم لوٹ آجاؤ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہیں اور اس سے بدکار ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو پھر وہ ان سے مو پھیر لے ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے اور ہم نے مساء اسلام کو کتاب دی تو آپ اس کے ملنے سے شک میں نہ پڑیں اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے ذریعے ہدایت بنایا اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنایا تھا جو ہماری ہم سے ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ وہ سبر کیے رہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں بے شب آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں آج یہاں پر بہت سارے اف اپینین رہ سکتے لیکن اس دن اللہ کیا ان کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے امتوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے تھے بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں دیکھیں اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ اَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا تم نہیں سنتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی روانہ کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کی چھوپائے بھی وہ خود بھی کھاتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کیا وہ دیکھتے نہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ فیصلہ کب ہوگا اب یہ یقین نہیں کرتے نا خیامت کو بار 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 بولتے تھے کہ اچھا کب خیامت آئیں گی اور ایک چالنج کر رہے ایک معنی میں مزا خود آتے بھائی اقول کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کو محلت دی جائے گی مطلب کوئی ان کو محلت بھی نہیں مل گے جیسا فیرون بلکل انڈ پہ وہ کہنے لگا بلکل وہ غرق ہو رہا تھا پانی میں ڈوب رہا تھا جب کہنے لگا کہ موسی کے رب پہ ایمان لاتون that was too late already angel of death آگے تھے تو اب وہ کام میں لیں تو آپ ان سے مو پھیر لیں اور انتظار کریں یہ بھی انتظار کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جاری ہے کہہ رہے ہیں فآرد انہم پنتظر انہم منتصیرون یہاں پر سورت سجدہ ختم ہوئی اب ہم سورت الاحذاب شروع کرتے ہیں اور سورت الاحذاب کے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کا انٹرڈکشن سورت الاحذاب سورت الاحذاب جو ہے اس میں بیٹلز کے بارے میں ہیں اور کافی چیزیں میں آپ کو سب ٹائٹل کر دوں گی سورت الاحذاب مدنی سورت ہے اور اس میں سیونٹی تری ورس ہے اور سیونٹی تری ورس ہے اچھا سورت سجدہ آپ رسول الاحذاب ہر روز عشان کے بات پڑھتے تھے ہماری بھی عادت ہونا چاہیے کہ ہم عشان کے بات سورت سجدہ ضرور پڑھے اور یہاں سورت الاحذاب مدنی سورت ہے سیونٹ تری ورس ہے اور یہ 5th year of ہجرہ میں جو مائیگریشن ہوا تھا رسول الاحذا مدینہ موو ہو گئے تھے وہاں کا ہے اور اس میں تین ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوئے تھے جو بیٹل آف ٹرنچ ہے نا وہ ہوئی تھی جو احضاب اور بنو قریزہ سے اور جویش ٹرائب جو ہے اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ سیدنا زینب جو رضی اللہ ان سے جو ماریج ہوئی تھی وہ اور میجر اس میں ایشوز جو ڈسکس ہوئے اللہ سے ڈرو اور ڈیس بیلیورز جو کافر ہے یا منافق ہے ان کے باتوں میں مت آؤ اور جو احکامات تھے ڈیووز کے بارے میں اور جو ایڈاپٹیٹ سن ہے اس کے بارے میں ہے مطلب کس طرح ایڈاپٹیٹ سن جو ایڈاپٹ کرے اس کو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے اور پھر اس کے بعد اپنے جو پیدا کری سو ماں ہی وہ ریال مدر ہے اور جو پیدا کرے سو باپ ہی وہ ریال فادر ہے اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ 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 اور پھر بلیڈ ریلیشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اللہ کی آنکھوں میں اور بیٹل آف ٹرنچ جو ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے اور اللہ کا کس طرح فیور ہوا اور اٹیٹیوٹ کیسا تھا ہیپوکریٹس کا اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح پرافیٹ صلی اللہ علیہ 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 پھر ان کو ایک آپ دیا گیا کہ آپ دنیا کی زندگی آسان چاہیے یا آخرت کی تو آپ جو صلی اللہ علیہ علیہ جو چیز سے گزر رہے تھے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وکٹری ملی تھی اللہ کے طرف سے اور وہ پھر بنوی خوریزہ کے بارے میں ہوگا اس میں ڈیٹیل تو انشاءاللہ یہاں پر شروع کرتے ہیں سورة الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تت الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوہ الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا اے نبی صلی اللہ علیہ اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے بلا شبہ اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اب ایک بات آپ ضرور یاد رکھئے کہ جو مائیگریشن ہوا اب مدینہ آگئے مدینہ میں اب منافق بھی ہے مکہ میں کیا تھے مشرق یا کافر اور مسلم اب یہاں تھرڈ کیاٹیگری بھی ہے وہ ہے منافق آپ کو جو آپ کے رب کی طرف سے واقف ہے تو وحی کے ذریعے آپ کو باتیں پہنچائے جاری ہے اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھئے اور اللہ کافی کار ساز ہے اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں بنائے اور نہ تمہارے لئے وہ بیٹے ہوں گے تمہارے بیٹے تو جو پیدا کیے گئے وہ ہی ہوں گے اب یہاں پر آیت نمبر چار میں دیکھئے اس میں تُزاہیرون من حن یہ جو تُزاہیرون ہے یہ عرب کلچر میں ایک بات چل رہی تھی کہ ابھی بیوی سے چھٹکارہ پانا رہتا تو یہ کہہ دیتے کہ یہ میری بیوی نہیں یہ میری ماں ہے اور میرے لئے حرام ہے مطلب انسٹیڈ آف گیونگ ڈیووز تو یہ اس طرح سے پیچھا چھوڑاتے تھے تو کہتے کہ نہیں تم میری تُزاہیرون من حن امہات اکم اللہ اللہ بل رہے ہیں کہ نہیں جو پیدا کرے وہی مائیں ہوں گے جو بیٹے ہے ایسا نہیں صرف اور صرف زیہار کر رہے ہیں پیچھا چھوڑانے کے لئے اور اللہ پہلے بتائے کہ کسی کے پاس بھی دو دل نہیں ہے اور تمہاری وائرس کہہ انلافل نہیں ہے تمہارے لئے مائیں نہیں ہیں اور ایسے اس طرح سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے ٹھیک ہے اب آگے دیکھئے یہ سب تمہارے مو کے باتیں ہیں اور اللہ ہر بات کہتا ہے اور وہ ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے مطلب یہ صرف اپنی مو کے ادعوہم لی آبائہم والاقصد انداللہ اب یہ باتیں اپنے مو سے تم لے پالکوں کو ان کی اصلی بات کے نام سے پکارتے رہو یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے مطلب جب آپ ایک ایڈاپٹ کر رہے بچے کو تو اس کے بات کے نام سے پکاریں گے آپ اپنا نام نہیں دیں گے اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہے اور اس میں تم مواخذ ہے اور اللہ بڑا بکشنے والا اور رحم کرنے والا ہے جو آیت نمبر چار اور پانچ میں ہم دیکھتے چار میں زیہار کا آیا آپ کی مائیں ہیں مطلب آپ چھٹکارہ نہیں پاسکتے دوسری چیز پانچ بھی آیت میں یہ ہے کہ آپ ایڈاپٹڈ سن کو یا ڈاٹر کو اپنا نام نہیں دے سکتے ان کے فادر کا نام دیں گے اور دوسری چیز اگر ان کے فادر کا نام نہیں جانتے تو کیا کریں گے وہ آپ کے لئے اپنے بھائی ہے پرافیٹ صلی اللہ اللہ فرماتے اگر کوئی کہتا کہ میری فادر ہود ہے جب کہ وہ جانتے کہ ان کے فادر کون ہے تو ان کے لئے جنت حرام ہے فربیڈن ہے تو ہم ایسا نہیں کرنا بعض وقت یہ ہوتا کہ باہمی تعلقات جو رہتے نا اولاد کے اور والد صاحب کے یا والدہ کے بعض وقت ترش ہو جاتے اس کا مطلب یہ نہیں آپ ابینڈن کر دے رہے نہیں وہ میرا باپ نہیں ہے وہ میری مان نہیں ایسا نہیں کر سکتے اور کچھ لوگ اتنا آگے بڑھ جاتے یہ چیز میں اور باز وقت جب ایڈاپٹ کرتے وہ ایڈاپٹ چیلرن کو بتاتے ہی نہیں کہ ہم تم کو ایڈاپٹ کریں ایک لمبے عرصے کے بعد وہ بچوں کو معلوم ہوتا اور وہ یقین بھی نہیں کرتے اور بہت زیادہ رشتے خراب ہو جاتے تو ایسا نہیں کرنا ہے ان کے باپ کا نام دینا ہے اور آپ اپنا یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کے جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتے دار آپس میں اللہ کی کتاب کی روح سے مسلمانوں اور محاجر سے زیادہ حق دار ہے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے اچھا بیفور گوئنگ فردر آیت نمبر پانچ میں بہت سارے سوال آپشن کر رہی کہ وہ چھوٹا بیبی ہو تو آپ نرس کریں اٹلیس فور ٹو فائف ٹائمز نرس کر کے آپ اپنی اولاد بنا لیں گے اور یہ فتنے سے بچنے کے لیے زیادہ تر لوگ لڑکا ایڈاپ کرتے کیونکہ جب لڑکی ایڈاپ کرتے تو ہزبین کے لیے وہ خود کی اولاد ہو جائیں گی تو وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے نام احرم نہیں رہیں گے اور آپ کے ہزبین کے لیے نام احرم نہیں رہیں گے اور بیس طریقہ یہی ہے کہ اگر لڑکا ہو تو آپ کو ڈر بھی نہیں رہے گا ایک تو آپ رضائی ماں بن جائیں گے دودھ پلا کے اور جس کو نرس کرنا ہے وہ ایسے کچھ میڈیکیشن دیں گے جس کے وجہ سے آپ اس کو نرس کر سکتے دودھ پلا سکتے اور ایڈاپ کر سکتے لیکن وہ بچہ ہو یا بچی اس کو بتائیں گے کہ ان کے والدہ اور والد کون ہیں اور یہ جو حدیں اللہ بتائے اس کو ہم پروپرلی ابزرف کریں گے اور بچہ ایڈاپ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک حسن سلو کرے سپیشلی جب ہم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کے لیے بہت نیکیا ہیں تو آپ یتیم بچے کو بھی کر سکتے وہ چھوڑنا نہیں ہے اب آیت نمبر چھ میں ہم دیکھ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں ہمارے لئے مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں اللہ کی کتاب کی روح سے مسلمان اور محاجر سے زیادہ حق دار ہے جو رشتہ دار ہے زل خرب مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے اگر آپ احسان کرنا چاہو اور جب ہم نے رسولوں سے احد لیا اور آپ سے اور نو سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور ہم نے ان سے پختہ احد یا میسا کن ولیزہ پختہ احد تاکہ سچاؤں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور کافروں کے لئے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوج تم پر حملہ کرنے کو آئی تو ہم نے تم پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے یہ اللہ کی مہربانی کے آیت نمبر نائن یہ کون سی بیٹل ہے خندق تو ٹین تھاؤزن پیپل تھے اور ٹین تھاؤزن مین جو تھے سٹرانگ آرمی میسیج تھے ان لوگ نور آف آرابی میں تھے مکہ کے سائی جمع ہو تھے ایک جگہ اور اس میں ہیسٹری میں ٹین تھاؤزن پیپل کبھی بھی جمع نہیں ہوئے تھے لیکن it was from اللہ جو اللہ کیا کرے battle آف خندق میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہی help ہوئی جب وہ تم پر اوپر سے اور نیچے کی طرف سے چڑھا ہی کر رہے تھے اور جب آنکھیں پھر گئی اور دل مرے دہشت کے گلوں تک پہنچ چکے گلوں تک مطلب جیسا گلے میں آجاتا اور تم خدا کی نسبت ترہا ترہا کے گمان کرنے لگے آئے نمبر 10 دیکھئے کیا ہوا تھا کہ 10,000 people تھے آرمی تھے اور یہ مکہ سے آئے تھے اور یہ north کے طرف سے south کے طرف سے تو مسلم کیا ہے ایک battle of trench جو تھا نا وہ ڈک کر رہے تھے trench اور اس میں ایک camp دالے تھے trench کے پاس وہ other side of the trench کیا تھا مسلم guard کر رہے تھے trench کو اور پھر ایک threat بھی تھا لوگوں کے لیے کہ جو یہود تھے وہ chance تھا کہ مسلمانوں کو ان لوگ بیٹرے یا دھوکہ دے سکتے تھے بہت مشکل تھا اتنا ڈر بھی ہو رہا تھا اللہ 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 بل رہے اور پورے ان کے دل ایسا گلے حلق میں آگیا آپ سمجھ رہے کبھی آپ کو ڈر ہوا تو آپ پریشان رہے تو کیسا رہے تھا کہ ایک طرف آپ trench کھوڑ رہے دوسری طرف آپ کے مسلمان گارڈ کر رہی تو ادھر سے بھی آپ کو ڈر ہے کچھ حملہ ہوں گا اور اللہ کی مدد ہے اور یہ جو بیٹل آف ٹرنچ وی تھی اس میں کھندق جو کھوڑے تھے بہت اندر تھے اور ان لوگ کئی دن تک بغر کھانے کے تھے جب دیکھتے کہ پیٹ پہ کوئی صحابہ بتاتے کہ دیکھیں میرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے تو آپ کرتہ ہٹا کے بتاتے کہ دیکھو میرے پیٹ پہ دو پتھر ہے اور جس میں بہت ہیوڈ سٹون تھا تو آپ وہ بھی ہٹائے تھے تو اس سے معلوم ہوتا کہ آپ کے اندر کتنی زیادہ طاقت بھی تھی وہاں مومینوں کی ازمائش کی گئی اور خوب سختی سے جھنجوڑا گیا اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا یہاں پر انسان کا معلوم ہو جاتا آیت نمبر گیارہ میں دیکھئے یہ بلیور جو تھے ان کے لئے بہت بڑا ٹیسٹ تھا ان لوگ اتنے ورید تھے پریشان تھے ان کو ڈر تھا خوف تھا انگزائیٹی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سب ساتھ تھے لیکن پھر بہت پریشانی ہوتی اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے یسر فالو یہاں تمہارے تھہنے کی کوئی جگہ نہیں تم گھروں کو واپس چلو اور ان میں سے ایک گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا یہ کہہ رہے کہہ کر کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ تو صرف بھاگ چاہتے تھے بہانے بنا کے بھاگ مسلمز یہاں پر کیا ہے یہاں ہر انسان کی ضرورت تھی فرنچ کھوڑنا تھا اب اس میں سے کچھ منافق تھے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا جو مدنی صورت میں منافق بھی رہنگے تو بہانہ بنا رہے تھے کہ سمہا یہاں سے ان لوگ رن آؤٹ ہو جانے بھاگ جاتی تو یہ اس میں مبتلہ ہو جاتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا تو فتنے میں پڑ جائے حالانکہ وہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہ پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرشست ہوگی اب یہاں پر آیت نمبر پندرہ میں یہ انڈرلائن کریے کیونکہ یہ وعدہ کر چکے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک پرامس تھا اہد کا ایک کمیٹمنٹ تھا اب اس کو یہ کمیٹمنٹ کو توڑ رہی تو آپ سوچیں کتنی غلط بات ہے یہ پکڑ ہوں گی نا اس کی آپ کہہ تُم بہت ہی کم فیدہ اٹھاؤ صرف اللہ ہی مدد کرنے والے اللہ کے علاوہ آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تو تم میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کس طرح لوگوں کا رویہ ہے تمہارے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں پھر جب در کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں پھر رہی ہے جیسے کسی کو موت سے غشی تاری ہو جاتی ہے پھر جب خوف جاتا رہا تو تیز زبانوں سے تمہارے بارے میں زبان درازی کریں مال پر حرص ہے ملتہ مال لینے کے لئے حریص ہے یہ لوگ دراصل ایمان ہی نہیں لائے تو اللہ نے ان کے آمال برباد کر دیا اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے آیت نمبر نائنٹین یہاں پر ہم کیا لرن کرتے کہ جو منافق ہے ان کی ٹنگ ان کی زبان بہت شارپ ہے ان لوگ اپنی زبان سے ایزہ دے رہے ہیں لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ فرماتے تو کنٹرول کرو اپنی زبان کو دو برانچس ہے ایمان کے بزعہ شیملسنس بیانہ میننگ بہت زیادہ بات کرنا اور ایکسپلینیشن کلاریفیکیشن یہ کیا ہے برانچس آف ہیپوکریسی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ فرماتے میں امت کے لیے ڈر دوں کہ ہیپوکریٹ کون ہے علیم اللسان مطلب کہ اس کو معلوم ہے کیسا بات کرنا کیسا کنوینس کرنا لوگوں کو یہ بات سے ڈر رہے ہیں کبھی آپ دیکھیں لوگ جھوٹے غلط ہوتے بے بھی ان لوگ کنوینس کرتے یہ ہیپوکریسی کی سائن ہے تو اس میں جب بتایا جا رہا کہ کس طرح وہ اپنے زبانوں سے ہرٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد بالالسینتی حداد حدید کی وہ ہے تو شارپ جیسا حدید جیسا اور اللہ تعالیٰ بل رہے ہیں اور ان کے آمال ضائع کر دیں گے اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے بہت سکیری بات ہے دیکھیں آیت نمبر بیس میں دیکھیں یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آ جائے تو تمنا کریں گے کہ گواروں میں جا کر مطلب دور جا کر رہے اور تمہاری خبر پہچا کر اور اگر وہ تمہاری درمیان ہو تو لڑائی نہ کریں مگر بہت کم لگ شامل بھی ہو رہے نا ان کے دل میں وہی ہی ہیپوکریسی ہے وہ لٹرلی ان لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے ایسا لگے گا but you will come to know بے شک تمہارے عمل معجود ہے اس شخص کے لئے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر عقیدہ رکھتا ہے اور اسرت سے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے دیکھیں کس کے لئے کانا یرج اللہ والیوم الاخری وذکر اللہ کسیرہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا that is the key thing ہم سب کو وذکر اللہ کسیرہ ہر چیز میں ہر بات میں ہم اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ سے مدد مانگنا ہے that's how a moment should be اور جب مومنوں نے کافروں کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہوا ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا سچ کر کے دکھا دیا بعض ان میں وہ ہے جو اپنے نظرانوں سے فارغ ہو گئے اور بعض انتظار کر رہے ہیں اور اپنے خول پر خائم ہیں ذرا بھی نہیں بدلا آیت نمبر چوبیس تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے اور منافقوں کو چاہے عذاب دے یہ توبہ کی توفیق دے بلا شبہ اللہ بکشنے والا رحم کرنے والا ہے اگر وہ توبہ کر لے اللہ کی صفت آئے اللہ بہت غفور ہے اور رحم ہے مطلب ایون تو منافق بھی ہے اگر توبہ کر لے اپنی چیزوں کو صحیح کر لے تو اللہ تعالیٰ کہ میں غفور بھی ہوں اور رحم بھی ہوں اور کافروں کو اللہ نے پھیر دیا جو غصے سے بھرے ہوئے تھے وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے اور مومنوں کے لئے جنگ میں اللہ کافی تھا اور اللہ بڑی طاخت والا اور بڑا زبردست ہے آیت نمبر پچیس دیکھئے اب بھی ہم جو دنیاوی میں آج کل ہم حالات سے گزر رہے تو یہ آیت آپ دیکھئے کتنا اچھی آیت ہے فرماتے کہ اللہ المومنین خیتال وکان اللہ خوی عزیز تو اللہ خوی ہے عزیز ہے اللہ کافی ہے بڑا ہے زبردست ہے بہت سٹرونگ ہے طاقت وار ہے تو اللہ کافی ہم سب کے لئے ایون دو مومن کے خلاف منافق ہے مشرق ہے ڈیزن ماتر اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اور ان کے خلوں سے اتر دیا اور ان کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی بعض کو تم ختل کر ڈالتے تھے اور بعض کو خید کر لیتے تھے اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارز بنا دیا اور اللہ ہر چیز پر پورا خدرت رکھتا ہے کتنا دیکھئے اللہ ہمیشہ ریوارڈ پہ ریوارڈ دیتے جا رہے ہیں کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں وکٹریز دے رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اور اچھی طرح رکھ ست کر دوں مطلب دیووز کی بات ہو رہی اچھی طرح رکھ ست کرنے کی بات ہو کے اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر یعنی بہش چاہتے ہو تو تم میں جو نیک ہوں گے ان کے لئے اللہ نے بہت بڑا بدلہ تیار کر حرکت کریں گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی یہ بات اللہ کے لئے آسان ہے یہاں پر پارہ ختم ہو رہا جز ختم ہو رہا تو ازباج متحرات کے لئے ایک حکم دیا جارہا کہ یہ دنیا کی زندگی چاہیے یا آخرت کی زندگی چاہیے اگر دنیا کی زندگی چاہیے تو ریلیس کر دیں گے مطلب یہاں پر کیا مطلب ہے طلاق دے دیں گے آپ چلے جو اچھا اب نبی کی بیئیوں کو طلاق مطلب کیونکہ آپ کی وائف ہے لیکن ایسا کوئی بھی دنیا وی اس کو چوز نہیں کرے صبح دین اور آخرت کوئی چوز کرے عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا گیا کہ تم اپنے والد صاحب سے پوچھو اپنے فادر سے کنسلٹ کرو یا ان سے پوچھو تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اگر ماؤنٹینز بھی دے گولڈ این سلور پھر بھی میں آپ کے ساتھ مجھے دنیا نہیں چاہیے میں آخرت کو زیادہ پریفر کرتی ساکریفائس تھا صرف یہ دو کالے چیزوں پر رہتے تھے ایک پانی اور ایک خجور کئی بار سٹارف کرے کوئی کھانا نہیں جیسا ہم سونچ رہیں کہ تری کورس میل ایسا کچھ نہیں تھا وارز میں ساتھ جاتے تھے ہیلپ آؤٹ کرتے تھے سٹل وہ پریفت صلی اللہ علیہ 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 اور اللہ سبحان اللہ یہاں پر کلیر کر دے رہے ہیں آیت نمبر 30 میں اے نبی صلی اللہ علیہ 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 تم میں سے جو سرین فرمانی کریں جو بھی ایسی حرکت کریں گے تمہارے لئے ڈبل عذاب ہوں اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے دیکھیں میں آپ پڑھ کے بھی بتا دوں گی ایراب ٹیکسٹ یہاں پر بتایا جا رہا ہے یا نیسائی نبی نبی صلی اللہ علیہ 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 فاہش مبینا فاہش مبینا کیا ہے open indecency کرنا disrespectful ہونا argument کرنا یا کوئی زبردستی کہنا کہ مجھے یہ چاہیے all these things are disrespectful ہے یوداف مطلب double یا اس سے زیادہ لہال عذاب دیا فائن تم کو double یا اس سے زیادہ عذاب ملیں گا وَقَانَ ذَلِكَ عَلَلَّهِ يَسِيرًا اور اللہ کے لئے یہ بہت easy ہے آسان ہے تو یہاں پر جز end ہو رہا انشاءاللہ نیکسٹ باقی کے آیتیں ہم جز نمبر 22 میں دیکھیں جزاک اللہ خیر ان کسیرہ سبحان اللہ بحمد نشد اللہ الہ اللہ انت نستغفر نستغفر نتو بلک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات